مصر کا شمار انسانوں کی تاریخ میں قدیم ترین مقامات میں کیا جاتا ہے جہاں آج سے ہزاروں سال پہلے مختلف قسم کی تہذیبوں کے لوگ آباد تھے لیکن ان لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور اور حیرانکن لوگ مصری فراؤن تھے جنہوں نے اپنے دور میں ایسی ایسی اجادات کی جنہیں دیکھ کر آج کے دنیا کے لوگ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان مصر کے فراؤن کا ذکر نہ صرف تاریخ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے بلکہ آسمانی مذہبی کتابوں جیسا کہ تورات اور خاص کر کے قرآن مجید میں بھی قدیم مصر اور اس کے فراؤن کے بارے میں بھی بہت سارے معلومات موجود ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جہاں مصر کے فراؤنوں کا ذکر مختلف مقامات میں کیا جا ہے وہاں قدیم مصر کے ایک خامان نامی پور اسرار شخص کا بھی ذکر قرآن مجید میں تقریباً چھ مقامات میں موجود ہے لیکن اس مصر کے پور اسرار شخص کا ذکر ہمیشہ مصر کے فراؤن کے ساتھ کیا گیا ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حامان نامی شخص فراؤن و مصر کا کوئی خاص آدمی تھا قرآن مجید کی آیاتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حامان اس وقت مصر کے فراؤن کا ایک خاص چیاسی وزیر تھا جو اس کے ہر کام میں بطور لیفٹ ہینڈ کام کیا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فراؤن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتاتے اور اس پر ایمان لانے کے بارے میں کہتے تو یہ حامان موسیٰ علیہ السلام کی باتوں اور نسیتوں پر غور فکر کرنے کی بجائے الٹا راستہ احتیار کرتا اور اپنے فراؤن کو بھی ان کی باتوں کے خلاف جانے کا مشورہ دیتا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا فراؤن بڑا احمق تھا لہٰذا اس کے سارے کاموں کو درست کرنے کے لیے اس کا یہ وزیر خاص یعنی حامان ایک اہم کردار ادا کرتا اس کے علاوہ امرات و تعمیرات میں بھی فراؤن مصر کا یہ وزیر حامان ایک نمائن کردار ادا کرتا جیسا کہ قرآن مجید کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فراؤن کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو اور اس پر ایمان لو تو جوابا فراؤن نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ نسیتیں سن کر اپنے درباریوں سے کچھ یوں کہا جس کا ذکر قرآن مجید کی صورت القصص میں کچھ اس طرح سے موجود ہے اور فراؤن نے کہا کہ اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمارے کسی خدا کو نہیں مانتا ہامان ذرا اینٹے پکوا کر میرے لیے ایک اونچی امارت تو بناو شاہد کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں ناظرین قرآن مجید کی اس آیت اور دگر مقامات میں فراؤن کے ساتھ اس اہمان نامی شخص کا بھی ذکر آتا ہے جبکہ اید ناما قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی اہمان کا ذکر بائبل کے ایک بادشاہ کے مددکار کے طور پر آتا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً یارون سو سال بعد بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائی قرآن مجید میں اس سامان کے ذکر کو لے کر بہت سارے غیر مسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تورات اور انجیل سے نکل کر کے قرآن میں لکھا تھا یا پھر پہلے ان لوگوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں میں پیان کردہ کچھ موضوعات قرآن میں غلط طور پر منتقل کر دیئے تھے لیکن ان غیر مسلموں کے دعویٰ کا بانڈا تب پھوٹا جب قدیم مصری علامتی تحریریں یعنی ہائیروگلافک الفابر تقریباً دو سو پچیس سال پہلے پڑھ لی گئی تھی اور ان قدیم مصری تحریروں میں حامان کا بھی ذکر موجود تھا ناظرین ان دریافتوں سے پہلے قدیم مصری تحریروں کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تھا قدیم مصری زبان ایک علامتی زبان تھی جو کئی زبانوں تک زندہ رہی مگر پھر تقریباً دوسری اور تیسری صدی عیسوی میں جب عیسیت اور دیگر ثقافتی اثرات نے غلبہ پایا تو اس کے ساتھی مصر نے اپنے پرانے عقائد کے ساتھ ساتھ اپنی علامتی تحریر بھی تر کر دی کوئیا جس کی وجہ سے مصر کے یہ علامتی زبان ایسے بھولا دی گئی کہ کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ تھا جو اسے پڑھ سکے یا سمجھ سکے ناظرین مصر میں اس زبان کی پر اسراری کو لے کر یہ صورتحال تقریباً دو سو سال تک قائم رہی لیکن پھر وقت گزرا اور قدیم مصری علامتی تحریر کا راست تقریباً سیونٹین نانٹین آن میں اس وقت کھولا جب ایک سو چھانوے قبل مسیح کی دور سے تلق رکھنے والی ایک ٹیبلٹ جسے رسوٹا سٹون بھی کہا جاتا ہے وہ دریافت ہوئی ناظرین اس ٹیبلٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک ہی وقت میں تقریباً تین مختلف قسم کی تحریروں کی موجود کی تھی جیسا کہ علامتی یا تصویری قدیم مصری سادہ علامتی تحریر اور یونانی تحریر ناظرین اس ٹیبلٹ پر موجود یونانی تحریر کی مدد سے قدیم مصری تحریر بھی پیڑ لی گئی اور ان تحریروں کا ترجمہ کرنے والا جین فرانسیسکو چیمپالین نامی شخص تھا جس نے دنیا کو ان تحریروں میں لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں بتایا جس کی وجہ سے ایک گمشدہ زبان اس میں موجود واقعات دنیا کے سامنے آئے ناظرین اس تصویری زبان کو سمجھ لینے کے بعد معلومات کا ایک عام حصہ دستیاف ہوا کہ دراصل ہامان کا نام واقعی قدیم مصری تحریرات میں دچ تھا قدیم مصری ٹیبلٹ اور تحریرات پر مشتمل ایک ڈشکنری جس کا نام دی پیپل ان دی نیو کنگڈم ہے اس میں بھی ہامان کا ذکر ایک پتھر کے کانوں کے مزدوروں کے سربراہ کے طور پر کیا گیا ہے ناظرین اس طرح ان تحریروں کی پڑے جانے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ دراصل قرآن کے مخالفین کے غلط دعووں کے برکست ہے یعنی کہ ہامان وہ شخص تھا جو مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا وہ فرآن کا ایک وزیر تھا اور تعمیراتی کاموں میں بھی اپنا اہم قدار ادا کرتا ان مصری ٹیبلٹ کے پڑے جانے کے بعد دنیا کو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی تاریخ کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے وہ سرہ سر سچ ہے نہ کہ نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل مقدس میں بیان کردہ تاریخ کو بدل کر خود سے لکھا ہے برحال مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری نئی معلومات جاننے کو ملی ہوں گی اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں دب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد